بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وتو خوش آمدید میں ہوں دکٹر جلانی آپ دیکھ رہے ہیں یہی جو چینل آج ہم دیکھیں گے کہ ٹھوس اور لطیف صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں یا ان میں کیا فرق ہوتا ہے فرض کریں ایک کمپنی کے دو مینجر ہیں الف اور بے دونوں تعلیمی آفتہ ہیں لیکن الف کے پاس زیادہ بڑی ڈگری اور تکنیکی مہارت بھی ہے جبکہ بے تھوڑا کم تعلیمی آفتہ ہے اس کی تقنیقی صلاحیت بھی ٹھیک ہے علف بہت بتمیز ہے اپنے ماتحتوں سے بہت بری طرح پیش آتا ہے ہر وقت ڈانڈپٹ کرتا رہتا ہے اس کے ماتحت بھی اس سے ہر وقت نالا رہتے ہیں اس کا کوئی کام وقت پر پورا نہیں ہوتا جبکہ بے خوش اخلاق ہے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور لوگوں سے کام نکالنے کا گر جانتا ہے اس کے ماتحت بھی اس کا کام وقت پر کرتے ہیں اب اگر اس کمپنی کو دونوں میں سے کسی ایک کو ترقی دینا چاہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ کسے ترقی دے گی اگر آپ کا جواب ہے کہ بے کو تو آپ نے بالکل صحیح کہا اس لئے کہ علف کی ٹھوز صلاحیتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن لطیف صلاحیتیں کمزور جبکہ بے کی ٹھوز صلاحیتیں کچھ کمزور ہیں لیکن اس کی لطیف صلاحیتیں اچھی ہیں مضبوط ہیں لطیف صلاحیتیں آخر ہیں کیا کسی ترقی و کامیابی کے نسخے اور طریقے جو کسی سکول میں نہ تو سکھائے نہ ہی پڑھائی جاتے ہیں سیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور اس جہد مسلسل میں شامل ہو جائیں لطیف صلاحیتیں کیا ہیں یہ وہ صلاحیتیں ہیں جن کا تعلق ہماری روز مرہ کی زندگی سے ہیں ہمارے کامکاس سے لیندین سے میل ملاب سے آپس کے تعلقات سے اقل و دانش سے سوچ و سمجھ وغیرہ سے اگر آپ اس چینل کو تواتر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے سیکھنے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت علمی قابلیت بڑھانے شخصی ترقی و کامیابی کی تیاری اور شخصی ترقی و کامیابی وغیرہ کے نسخے اور طریقے دیکھے ہوں گے یہ دراصل وہ صلاحیتیں ہیں جو نہ تو کسی اسکول میں پڑھائی نہ ہی سکھائی جاتے ہیں یہ اور اسی قسم کی دوسری صلاحیتوں کو لطیف صلاحیتیں کہا جاتا ہے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ یہ کہ زیادہ تر صلاحیتیں ایسی ہیں جن کا نام انگریزی زمان میں عام ہے جبکہ اردو زمان میں ان کے ہم پلہ یا ان کے برابر یا مترادف الفاظ اس طرح سے موجود نہیں اس لئے یہاں مجبوراً انگریزی اور اردو دونوں کا استعمال کرنا پڑے گا اور شاید کچھ نئے الفاظ بھی بنانے پڑھیں مثال کے طور پر ایک صلاحیت ہے جسے انگریزی میں ٹیم ورک کہا جاتا ہے ٹیم ورک کا لفظ تو ٹیم کا لفظ تو اردو میں کافی ہام ہے بلکہ اردو میں ٹیم کو ٹیم ہی کہا جاتا ہے ورک کا مطلب ہے کام ٹیم ورک سے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ مل جل کر کام کرنا لیکن اگر اسے ایک اسطلاح کے طور پر لیا جائے تو مل جل کر کام کرنا کوئی اسطلاح نہیں بنی اس کی لئے جو اس طرح بن سکتی ہے وہ ہے کارِ استعمائی اردو میں کار کام کو کہتے ہیں اور استعمائی گروہ یا جماعت کو اس لحاظ سے کارِ استعمائی کا مطلب وہی ہوا جو انگریزی لفظ ٹیم ورک کا ہے یعنی مل جل کر کام کرنا اسی طرح سے ایک اور سلائیت ہے جسے انگریزی میں پوزیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں اس کا اردو ترجمہ مضبط سوچ ہو سکتا ہے یا شاید یہی کیا گیا ہے ایک اور ہے جسے decision making کہتے ہیں اردو میں اسے فیصلہ سادھی کہا جاتا ہے ایک اور ہے جسے problem solving کہتے ہیں مطلب مشکلات کا حل اس کو حل المشکلات تو کہا نہیں جا سکتا اس کے لئے اس کا ایک ترجمہ رفع مشکلات یا صد مشکلات ہو سکتا ہے اسی طرح conflict management کو رفع نظہ یا رفع تنازیات time management کو انتظام وقت creative thinking کو تخلیقی سوچ business ethics کو تجارتی اخلاقیات اور self confidence تو آسان ہے خود اعتمادی اسی طرح اور بھی کئی صلاحیتیں ہیں یہاں ایک انتہائی اہم صلاحیت بلکہ دیکھا جائے تو انسانی زندگی کی سب سے اہم صلاحیت جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا آپ کے خیال میں وہ کون سی ہے وہ ہے بین و شخصی تعلقات کی صلاحیت جسے انگریزی میں انٹر پرسنل اسکلز کہتے ہیں اس پر انشاءاللہ اگلے وی لوگ سے بات کریں گے مجھے اجازت ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں خود سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ مجھے تک مجھے تک مجھے مجھے ror ہ کو موسیقی